اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں سے چائنیز شیئر کر رہی ہوں بچوں کی فرمائش تھی تو بنانا پڑا تجھے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے دو گلاس پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے چکن ڈال دی تھی تقریبا ہنڈریڈ گرام تک ہوگی دو لسن تھے ان کو میں نے بارک چوپ کر دیا اور ڈال دیا اور ساتھ میں کنور کی کیوب ڈال دی اس کو میں نے اچھے سے بھگو دیا اُبال نے ڈال دیا اس کے بعد ایک طرف چاول تھے چاول کو میں نے اُبال نے ڈال دیا بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر میں نے کنور کی کیوب اور ساتھ میں نمک ڈال دیا تھا اب یہ جو میری چکن ہے اب سوپ کی طرف آ جاتے ہیں جب تک چاول وائل ہو رہے سوپ کے اندر میں نے سویا سوس اٹ کیا تقریبا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا وینگر اٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں کیچپ اٹ کیا تقریبا تین کھانے کے چمچ ہوں گے چلی سوس میں نے ایک چاہے کا چمچ تک اٹ کیا تھا اور ساتھ میں براؤن شگر میں نے اٹ کر دی تھی دو کھانے کے چمچ سوپ کو میں نے اچھے سے اُبال نہیں دیا جب سوپ اچھے سے اُبال گیا تھا اس کے اندر اُبالے اچھے سے آئے تو پھر میں نے اس کے اندر آدھا چاہے کا چمچ تقریبا میں نے اس میں کالی مرچی اٹ کری تھی اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے پکایا تھا چار سے پانچ منٹ جب یہ اچھے سے اُبل گیا تھا تو میں نے اس کے لئے ساتھ میں سبزی راڈی کرتی سبزی راڈی کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے جو بھی سبزیاں سوپ میں ڈالنی ہے اس کو ڈالنے کے لئے آپ نے ایک سے دو کھانے کے چمچ آئل ڈالنا ہے اس کے اندر اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ جب بھی آپ سوپ میں ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج ہوگا سوپ میں جب آپ نے سبزیاں ڈالنے لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے میکسیمم چار سے پانچ منٹ بنا کے آپ نے سٹاپ کر دینا ہے ورنہ پھر وہ سبزیاں ساری بہت زیادہ اوورکک ہو جائیں گی اب میں نے اس میں نمک آئٹ کر دیا جتنا ریکوائیڈ تھا ساتھ میں کارن فلار تھا تقریباً دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ میں نے پانی ملا کے اس کو آئٹ کر کے بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کے بعد اس میں پانی تھوڑا آئٹ کر دیا تھا اور اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا گھاڑا ہونا شروع ہو گیا تو آپ کی مرضی آپ اس سٹیج پر بھی بن کر سکتے ہیں اس کو مزید زیادہ پکا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے اس کو ایک انڈا تھا وہ میں نے اس میں پھیٹا تھا اور وہ ڈال دیا تھا آپ چاہے تو ایک یا تھوڑا جتنا انڈا آپ کی مرضی ہو آپ ڈال سکتے ہیں کبھی کبھی بچے رزد کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ انڈا ڈالاوا چاہیے تو پھر اسے ساب سے انڈا ڈال دی میں نے ایک انڈا پھیٹ کی ڈالا تھا لیکن اس میں آدھا انڈے سے بھی کب اینف ہوتا ہے وہ اچھا ہی آجاتا ہے اب دیکھیں سوپ میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاول کی طرف چاہتے ہیں چاول جو میں نے پہلے اوبالے بھی تھے اس کے اندر میں نے کارن تھے ایک کھانے کے چمچ میں فرائے کر دیئے تھے اور وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا چاول میرے بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے انڈا اٹ کیا تھا انڈا آپ نے فرائے کر لینا ہے اس کے اندر کالی مرچی نمک ڈال دینا ہے اور چھوڑے پیسز میں کٹ کر کے ڈال دینا ہے چکل فلیور آلریڈی میں نے اس کو بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا تاکہ اندر اندر تک جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اس پر سویا ساوس اٹ کر دیا تھا تقریباً یہ ایک سے ڈڑھ کھانے کا چمچ اور اس کے بعد آپ نے اسے ہلکا سا مکس اپ کر لینا ہے چاول آپ کے ریڈی ہو گئے سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا چاول ریڈی ہو گیا اب آتی ہے سوز کی باری سوز بنانے کے وقت ہوا میرے ساتھ یہ حادثہ کہ شروع کے جو میں نے کلیپ بنایا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے بائی مسٹیک لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے تین سو گرام چکن لینے نہیں اس میں کارن فلار ڈال لینا ہے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اور ساتھی آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر کالی میرچی نمک اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اپنے ایک سائیڈ رکھ دینا ہے اب سوس کی باری آتی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے شہد لینے ہیں دو کھانے کے چمچ چینی لینے نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں آپ نے کالی میرچی نمک اور سویا سوس ایک ایک چمچ ڈال لینا ہے اس کے بعد ان کو اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے پینچ آئل ڈال لینا ہے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اس کے اندر آپ نے لسن کڑکڑا لینا ہے ایک سے دو اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہم نے سوس بنایا ہے ہنی اور اس کا وہ ڈال دینا ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے چکن اٹ کر لینا ہے چکن اٹ کرنے کے بعد آپ نے سبزیاں اٹ کر لینا ہے اور پھر آپ کا یہ مزیدار سا سوس ریڈی ہو جائے گا اس کے اوپر آپ تل ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپی کتنی اچھی بنی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو انشاءاللہ بہت جلد اور نیو ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر ہوں گی تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ